السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں آپ ہی کے اولاد ساری دنیا میں پھیلی آپ کا ذکر قرآن پاک میں انیس بار آتا ہے جب اللہ تعالی نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائف خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائف بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تشبیح اور پاکی بیاء کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سزدہ کرو تو سب سزدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سزدہ نہ کیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالی کی دربار سے نکلا اور خدا تعالی کی لانت اس پر ہوئی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالی کا کہنا نہ مانے اور خوب برائی فیلائے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا فل تم ضرور کھاؤ اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہ نکالے جاؤ گے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور درخت کا فل کھا لیا فل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا وہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آگئے اب تم اور جوہ جنت سے چلے جاؤ دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے آخر اللہ تعالی کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گگڑا کر مانگی اور اللہ تعالی تو بہت رحم کرنے والے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے گلتی سے ہو گیا آئندہ ایسا نہ کروں گا تو وہ معاف کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہارے اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوو علیہ السلام دنیا میں رہنے ذہنے لگے خوب جی لگا کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ان کی بہت اولادیں ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لئے بہکاتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا سچ بولنا کسی پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئی